سورت پولیس نے معصوم بچی سے بلاتکار اور ہتیا کے معاملے میں افوا پھیلانے اور سامپردائک تناؤ بھڑکانے کا کام کر رہے تین لوگ کے خلاف کیس درج کیا ہے سوشل میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ گھٹنا میں ایک اے بی وی پی نیتا کا ہاتھ ہے اب دیکھیں لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے معاملے کی اور آپ اس طرح سے یہ خبریں سامنے لارہے ہیں کہ اس کے پیچھے اے بی وی پی جو ہے اور اے بی پی اسمتہ کے کارکاری سمپادک رونک پٹیل اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ان کا رونک اس وقت تفتیش کہاں تک پہنچی ہے پولیس کیا امید جتا رہی ہے ابھی سر دیکھیں تفتیش میں نہ صورت پولیس اور صورت قائم بلکہ گجرات میں امدعوت قائم بلکہ جو اس طرح کے معاملوں میں مانی جاتی ہیں ان کے جو بڑے اتھیکاری ہیں ان کو صورت دے جا جا رہا ہے اب تک آٹھ ہزار جتنی مسنگ جو بچی تھی جو جن کی آئے جو ہے آٹھ سے گیارہ بارہ سال تک یہ ان کے ساتھ تصویر میچ کرنے کا پرہیس کیا گیا ہے پولیس کو جو موٹا موٹی آشنکہ لگ رہی ہے بچی کو دیکھتے ہوئے اور جو علاقے میں جو وعداد ہوئی ہے اس کو دیکھ کر پولیس کو لگ رہا ہے یہ بچی ہو سکتا ہے کہ اڑیسا کی ہو اور یہی وجہ کی گجرات پولیس نے اڑیسا پولیس اور خاص کر کے پولیس کے جو ڈی جی پی ہے ان کا سمپر کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات ابھی سار یہ بھی ہے کہ اتنے دن ہونے کے باوجود بھی شروعات کے دنوں میں پولیس نے اس معاملے کو ہلکے میں لیا تھا جب پیچھے دو دنوں سے یہ معاملہ جب میڈیا میں آیا اس سے بعد میں پولیس ایکسی ہوئی ہے پولیس نے پوشتر ہوگی نہ لگائیں رونک میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روک رہا ہوں دیکھیں ہم نے اپنے کارکرم میں یہی مددہ اٹھایا تھا جس کا ذکر رونک نے کیا کہ پولیس نے اس مددے کو گمبھیرتہ سے گجرات پولیس نے اس مددے کو گمبھیرتہ سے تب لیا جب میڈیا نے اس مددے کو اٹھایا جب ای بی پی نیوز نے شرم سار کرنی والی خبر کو آپ کے سامنے رکھا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا رونک کہ اڑیسا سے جو تار جوڑے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی سار کیونکہ جو علاقہ ہے پانڈیسا سورت کا سلم علاقہ ہے اوڈیو بھی کی علاقہ ہے وہاں پر اڑیسا کے بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ الگ الگ جو ٹیکسٹ ہے ہی ملس ہے وہاں کے مزدور ہے اور یہ علاقہ جو ہے اڑیسا باشیوں کا منا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ اڑیسا کے ہو سکتی ہے اور کیونکہ ایڈ بھی میسنگ ہے جو معاملہ گجرات میں جتنے بھی درج ہے وہاں پر اب تک کسی بھی ابھی بھاو کیا تو کوئی بھی پہچان والا نہیں آیا ہے کوئی پریوار جن نہیں آیا ہے کہ ہمارے پریوار کی بچی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کو لگ رہا ہے کہ اڑیسا کی ہوگی حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس علاقے میں نہ صرف اس پرکار کی واردات ہیں بلکہ جو پانڈے سا جو علاقہ اسلام علاقہ ہونے کے چل کے پہلے سے تیمیزل جو ہے جو ہے ہیٹ پارٹر آیا ہے ان کا جا رہا ہے جو کہنا تھا سو کہ دیا جو سننا تھا سو سن لیا اگر اب بھی انتجار ہے اصل خبروں کا تو پھر ماسٹر ایسٹر سوموار سے شکروا رات نو بجو ایوی پی نیوز پر یہ ہے ایوی پی نیوز آپ کو رکھے آگے